روح شرمہ کی کپتانی والی ٹیم انڈیا کو شرلنکا دورے پر ونڈے سیریز میں شرم ناکھار کا سامنا کرنا پڑا ٹی ٹوینڈی سیریز میں سور کمار عیدو کپتان تھے جہاں پر بھارتے ٹیم نے شرلنکا کا سوپڑا ساف کیا تینوں ٹی ٹوینڈی میچ اپنے نام کیا علاقی ایک مقابلہ سوپر اوور میں جیتا تھا بطور کوچ گوتب گمبیر کی وہ پہلی سیریز تھی لیکن بطور کوچ گوتب گمبیر کی پہلی بندے سیریز میں ٹیم انڈیا کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا پہلا مقابلہ ٹائپر سماپت ہوا دوسرا مقابلہ بھارت نے 32 رونوں سے گوایا اور تیسرے میچ میں 112 رونوں سے ملی شرم ناکھار کا سامنا کرنا پڑا نتیجہ 27 سال کے بعد شرلنکا نے بھارت کو بیلیٹرل یعنی دیوپکشے سیریز میں ہرا دیا لیکن اب آگے کیا اب کافی سمجھ تک کوئی کرکٹ میش نہیں ہونے والا ہے کرکٹ کے اگلے آروں میں اینی کرکٹ میں سوکھا چھانے والا ہے لیکن ٹیم انڈیا اب اگلا میش کپ کھیلے گی کس کے خلاف کھیلے گی سیریز کیا ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شرلنکا دورے کی ناکامیوں کو اب ٹیم انڈیا بنگلدیش سیریز میں دھونے کی پوری کوشش کرے گی اگلے مہینے یعنی ستمبر میں بنگلدیش کو بھارت دورے پر آنا ہے جہاں پر دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز اور اس کے بعد تین میچوں کی ٹی ٹی سیریز کھیلے جائے گی سیریز کا شیڈیول سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں بنگلدیش کے بھارت دورے کے کاریکرم کی بات کریں تو پہلا ٹیسٹ میچ 19 سے لے کر 27 ستمبر کی بیچ چننے میں کھیلے جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 27 ستمبر سے 1 اکٹوبر کے بیچ کانپور میں ہوگا اس کے بعد بھارت اور بنگلدیش کے بیچ ٹی ٹی سیریز کھیلے جائے گی جس میں تین مقابلے ہونے والے ہیں پہلا ٹی 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 میچ 6 اکٹوبر کو دھرمشالہ میں دوسرا ٹی ٹی مقابلہ 9 اکٹوبر کو دیلی میں اس کے بعد تیسرا اور انتیم ٹی ٹی مقابلہ 12 اکٹوبر کو ہیدراباد میں کھیلے جائے گا یعنی کہ 19 ستمبر جی ہاں 7 اگس کو بھارت نے اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کھیلے تھا اب 19 ستمبر کو ٹی میڈیا ایک بار پھر سے ایکشن میں نظر آئے گی کافی سمیہ ہے پلیئرز کے پاس ترو تازہ ہونے کا بہت اچھا موقع ہے کیونکہ ٹی سیریز کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ٹی میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کو ڈبلو ٹی سی کا فائنل کھیلنا ہے بھارتے ٹیم لگتار دو بار ڈبلو ٹی سی کا فائنل کھیلتی ہوئی آ رہی ہے 2021 میں نیوزیلینڈ سے آر گئے 2023 میں یعنی پچھلے سال آسٹریلیا سے آر گئے فیلال ٹیم انڈیا ڈبلو ٹی سی کی پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ پر بنی ہوئی ہے اور اس بر بھی مانا جارہا ہے کہ ٹیم انڈیا ہاٹ فیوریٹ ہے فائنل کھیلنے کے لیے 2025 میں ڈبلو ٹی سی یعنی ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا تیسرا فائنل ہونے والا ہے امید ہے کہ ٹیم انڈیا اس بار روئی شرما کی کپتانی میں فیر سے فائنل کا ٹکٹ کٹائے گی اور چیمپنشپ اپنے نام کرے گی ٹیم انڈیا نمبر ون پر ہے دو ٹیس میچوں کی سیریز ہے یعنی کہ یہ سیریز کے دونوں میں چکر بھارت جیتے گا تو پوائنٹس میں اضافہ ہوگا جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت لابدائک ہونے والا ہے کپتان روئی شرما اس سیریز میں نظر آئیں گے ویرات کو لیوں گے بوم 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 رہا کہ ہم آپ سے دیکھنے کو ملے گی رشاپ پند رشاپ پند بھی ایک لمبے سمیہ کے بعد آپ کو سفیج جرسی میں نظر آئیں گے ساتھے کہیں سارے یوہا کھلاڑی ہوں گے کیل رہول کو چھونا جائے گا نہیں چھونا جائے گا اس کے اوپر ویچار بھی مرش ہوگا سرفراس خان دروگ جوریل جنہوں نے انگلینڈ سیریز میں اچھا پرفومنس کیا تھا ان سبی کے اوپر بھی نظرے بنی رہیں گے لیکن اس کے بعد ٹی ٹوینٹی سیریز ہونے والے کیونکہ دو ہزار چھوٹیس میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوگا سوری کمہرہ دو کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیم ایڈیا ایک بار پھر سے یوہا کھلاڑی اوپر دمخم دکھاتی ہوئے نظر آئے گی بڑا انٹرسٹنگ یہ ہونے والا ہے یعنی کی اب ایک سے ڈیڑھ بہینے تک کوئی ایکشن نہیں دکھے گا کرکٹ بھارٹے کرکٹ سوکھا نظر آئے گا یعنی کی آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن آپ کو اگلی سیریز کا پورا شیڈیول ہم نے دے دیا ہے بھارات دورہ ہونے والا ہے کرکٹ فینس اب بڑی ہی بے سبری کے ساتھ 19 ستمبر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ اس سیریز کو لے کر کتنے ایکسائٹڈ ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں